اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے سو دن مکمل ہونے پر فواد چودری کی کڑی تنقید کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے سو دن انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں جبری گمشدگیوں اور تشدد اور سیاسی انتقام کے سیاہ سائیوں میں بیتے فواد چودری نے کہا کہ مریم نواز بطور وزیر علیہ نہ کوئی واضح سیاسی لاحے عمل دے سکیں نہ ہی حکومت کی کوئی سیمت نظر آ رہی ہے حکومت بساکھیوں پر دن گزار رہی ہے پنجاب کا کسان تباہ حال ہے فیصل آباد میں سنت بیٹھ گئی جہلم میں چلتے ترقیاتی منصوبے روک کر تباہی کر دی گئی صحافی کسان وکلا کا احتجاج جاری ہے ہر طبقہ فکر پریشان ہے ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے سو دن مکمل ہونے پر فواد چودری کی کری تنقید کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے سو دن انسانی حقوق کے بدترین خلاف ورزیوں جبری گمشدگیوں اور تشدد اور سیاسی انتقام کے سیاہ سائیوں میں بیتے فواد چودری نے کہا کہ مریم نواز بطور وزیرعالہ نہ کوئی واضح سیاسی لاحے عمل دے سکیں نہ ہی حکومت کی کوئی سمت نظر آ رہی ہے حکومت بساکھیوں پر دن گزار رہی ہے پنجاب کا کسان تباہ حال ہے فیصل آباد میں سنت بیٹھ گئی جہلم میں چلتے ترقیاتی منصوبے روک کر تباہی کر دی گئی صحافی وکلا کسان کا احتجاج جاری ہے ہر طبقہ فکرے پریشان ہے ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے سو دن مکمل ہونے پر فواد چودری کی کڑی تنقید کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے سو دن انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں جبری کمشدگیوں اور تشدد اور سیاسی انتقام کے سیاہ سائیوں میں بیٹے فواد چودری نے کہا کہ مریم نواز بطور وزیرعالہ نہ کوئی واضح سیاسی لاحے عمل دے سکیں نہ ہی حکومت کی کوئی سیمت نظر آ رہی ہے حکومت بساکھیوں پر دن گزار رہی ہے